گائی سارا گھر کا دودھ سنشین اور چاپ نے پوری طرح سے سانا دیا اس لئے مجھے بھار آنا پڑا ہے کافی پینے صبح صبح غراب ہو گئی میری تو کوئی دکت نہیں ہے گائیز آج ہم بھار کی کافی پی لیتے ہیں آپ سبی کو بھی بڑیا کافی پلائیں گے اتنا جام کیوں لگا رہتا ہے ہمارے سہروں کی شڑکوں پہ کوئی دکت نہیں ہے گائیز یہاں پہ کافی بھی دھوب میں پینی پڑ رہی ہے کیونکہ یہاں پر کورونا کی وجہ سے آسوٹ آس دنیا کو دکھاؤں گا کتنا گوڈ رچوں میں کوئی زیک منٹ یہ کیا یہ تو ٹونی سٹاک کوئی گرین حلک بسٹر کو لے کر جا رہا ہے دنیا کا سب سے مہر کیاک دیکھ لے بھے بیکاری مجھے بھکاری کی بول رہے آج 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 inevitably آرے گائز رکو یار آلاan سے یہاں پر میں آپ سبی کی وجہ سے اپنے دنیا کا مطلب دنیا ہی نئی یونیورس کا سب سے بیس ٹارنمنٹ سوٹ بنا کر لے گیا ہوں آجی کا خاصیت ہے بیش میں اب یہ سوٹ بہت مہنگا ہے پہلی خاصیت تو یہ ہے اتنا مہنگا کہ تم سب کی اوقاتوں سے باہر تم خرید نہیں پاؤ گے اور دوسری بات یہ سوٹ ایک طرح سے immortal مال لو اس کو اگر میں نے پہن لیا تو ناممکن ہوا کسی کے بھی لیے مجھے ہرانا سمجھے تم یہاں تک کی گریونچر حلق بھی سوٹ کا کوشنی بگاڑا تھا ارے گائز وہ مجھے بھیکاری بھیکاری بول گیا ہے اس کو تو چھوڑو گا نہیں ایک تو سنچین چاپ نے موڈ خراب کر دیا تھا اوپر سے یہ ٹونی سٹاک اور ارے بھائی یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر ٹونی سٹاک تیری تو یہ کیا کر رہا ہے تو یہاں پر ابہ دیکھنی رہا ہے پبلک کو دکھا رہا ہوں اپنا جلوہ وائز یہ بلکل پاغل آدمی ہے یہ جھوٹ ووڈ بول رہا ہے فالتو میں اور اس کے سوٹ بھی بہت بکواس ہوتے ابہ کچھ بھی تیرے سے اچھا سوٹ تو میں بنا لوں گا بیٹا ابہ فرینگلین مزاک لیمٹ میں رہ کے کرتے ہیں بیٹا چل نیچے ادھر نیچے ادھر ارے گائز یار دیکھ رہے ہو میری بے عزت ہی کر رہا ہے دن دہارے کوئی نہیں بیٹا تیرے بھی برے دن آئیں گے اور ایک دن ہم بھی گوڈ ریچائیمنٹ بن جائیں گے کیا چل رہا ہے ادھر لگتا ہے ٹونی سٹاک نے پھر سے کوئی نیا جادو اٹھ کر لیا جس وجہ سے نے اسٹوٹ بنا لیا یہ کونزی بیماری آگئی بیماری بولتا ہے مجھے رک تیری بیماری کو میں ختم کر دیتا ہوں باقواہ سوٹ ہے یہ ابہ گائز مجھے اپنا سوٹ پہننا ہوگا نہیں تو یہ مجھے مار دے گا ابہ تجھے نہیں مارنا ہے ہوں تیرے سوٹ کو فڑنا ہے ہوں بول رہا تھا نا تو کہ سوٹ کو ریونجر نہیں پھار سکتا ابہ اس کی بینڈ تو میں بجا دوں گا گائز دیکھئے ریڈ ہلک کس تنی بھری طرح سے گرین ہلک کو پیٹ رہا ہے ابہ گرین ہلک نہیں آیا گرین ہلک بسٹر آیا ہے ہاں مطلب گائز یہ کیا یہاں پر تو یہ سچ میں پیٹ گیا ٹوڑی سٹاک تو بول رہا تھا اس کے سوٹ کو ریونجر ہلک بھی نہیں ہرا سکتا مجھا یہ آگیا ہا 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 ارے نائی گائز یہ کیا ہو گیا یہاں پر پبلک کو بھی وہ حام کر گیا اور ساتھ ساتھ میں میرے پیارے ہلک بسٹر کو بھی توڑ گیا میں نے بولا تھا جب میں سوٹ کے اندر ہوں تب جا کے یہ موٹل بنتا ہے ایسے تھوڑی نہ ہیں میرے بینہ ہی بیچارا سوٹ گھر بھی کیا کر سکتا تھا لیکن ہم میں کروں کیا یہ سوٹ میرے کچھ کام کر رہا نہیں اب تو مجھے اسے کچھرے میں ہی فیکنا ہوگا ارے یار کیا کروں اس فرینکلین کی ہی بددوہ لگی ہوگی مجھے گائز یہ کیا ٹونی سٹاک تو گرین ہلک بسٹر کو فیکنے جا رہا ہے کیوں نہ گائز یہ سوٹ کو ہم لے لیں ارے جلدی جلدی جاتا ہوں اور اس کو کچھرے کے ڈبے میں فیک کر گھر پہنچتا ہوں سیدھا میں تو گائز یہاں پہ ٹونی سٹاک گرین ہلک بسٹر سوٹ کو کچھرے کے ڈبے میں فیکنے والا ہے میرے پاس ایک پلین ہے جب ٹونی سٹاک جائے گا ہم بیچے سے جا کے اس کے سوٹ کو لے لیں گے اور دنیا کے گوڈ رچیسٹ ہلک بسٹر بن جائیں گے سوٹ کو اپلیٹ کر کے جلو جلدی جلدی کرتا ہوں یہاں پر میں اسے دنیا کے ایسے کچھرے میں فیک ہوں گا کہ کچھرے والا بھی بولے کیا سوٹ ہے جلدی جلدی جاتا ہوں یہیں کہیں کوئی کچھرے کا ڈبا پڑا ہوگا ری گائز مجھے جلدی اس کا پیچھا کرنا ہوگا یہاں اس پاس کوئی کچھرے کے دکان بھی نہیں ہے بڑی ہی دکت ہے ہاں یہ رہی چلو ٹھیک ہے بڑیا یہاں ہی پہ جاتا ہوں آرام سے ٹھیک ہے یہاں ہم اس کچھرے کو فیک دیں گے یہ والا پلے صحیح رہا کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے کہیں یہ فرینکلین میرا سوٹ نہ چرا لے اس لئے بڑے ہی دھیان سے مجھے اس سوٹ کو کچھرے میں فیک نہ ہوگا جو کی یہ فرینکلین بھی نہ ڈھون پائے بہت بڑیا میں نے اس سوٹ کو یہاں پر کچھرے میں ڈال دیا ہے اب ہم جلدی جلدی جاتے ہیں اور اپنے نئے سوٹ پہ ورک کرتے ہیں فرینکلین بول رہا تھا مجھ سے اچھا سوٹ بنے گا اس کے باس کی کچھ بھی نہیں ہے میں کر کے دکھاؤں گا اس کو پھر سے بڑیا سوٹ ارے بھائی چلو جلدی اس پہ بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے بڑیا طریقہ سے یہ کی میں نے گاڑی ٹرن اور بھگتے چلے ہیں یہاں سے ارے گائز یہ دیکھو سٹاک کچھرے میں سوٹ فیک گیا مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے جلدی جلدی جاتا ہوں دوستو میں نے سب کچھ دیکھ لیا اچھی بات ہے میں چھپ کر دیکھ رہا تھا تو گائز جلدی جلدی چلتا ہے ہمیں اس کچھرے کے ڈبے کو ڈھونڈنا ہوگا اور جا کر اس کچھرے کے ڈبے سے اس سوٹ کو نکال لینا ہوگا دوستو جلدی جلدی چلتا ہے یہ بیٹر رہے گا گائز وہ ایدھر طرف ہی آیا تھا ہمیں دیکھنا پڑے گا دوستو مجھے سوٹ نہیں مل رہا ہے پلیز جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب مجھے وہ سوٹ میکنا ہوگا پلیز گائز جلدی کر دو اری یہی رہا سوٹ تینکیو سو مچ گائز ویڈیو لائک کرنے کے لیے اور چینل پر نئے ہو تو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو کر دینا کیونکہ گائز ہم سب کو بہتی کمال کی سوپر پاورس چاہیے اس سوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے گائز اس سوٹ میں بلکل بھی انرجی نہیں ہے تو ہم اس کو انرجی ہاؤس لے کر جائیں گے اور اس کے بعد اس میں اتنی انرجی سٹور کر لیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ویلنز کی ہم بینٹ بجا کے ان سب کی پاور سٹور کر کے تھری ہیڈیڈ گوڈ رچ گرین ہلک بسٹر بن جائیں گے یہ والا پلین بلکل بیسٹ رہے گا دوستو تو میں یہاں سے جلدی جلدی کافی بھاری سوٹ ہے میں تو تھکے جا رہا ہوں بری طرح سے گائز دو گھنٹے ہو گئے اور اس سوٹ کو میں فائنلی یہاں پر چلو گائز اس سوٹ کو میں یہاں لے کے آگیا ہوں اب جلدی سے کام کرتے ہیں اس سوٹ کو چارج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے اس سوٹ کو چارجنگ پر لگا دیا ہے گائز پلیس ایک کام کرو جب تک ہمارا ہلک بسٹر یہاں پر ہیل ہوتا ہے کومنٹ میں فرانکلین اوپی لگ دو اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اس سوٹ کو اور بھی اچھا کرنے کی گائز پلیس کر دو یہاں پر دیکھیں ہمارا پیارا سوٹ بہت جلدی ہیل اپ ہونے والا ہے ہیرے بھاپرے میری حالت قراب ہو گئی گائز یہاں پر سوٹ بولنا سٹارٹ کر دیا ہے بھائی تو کیسا ہے ہیرے فرانکلین شکریہ مجھے بچانے کے لیے ہاں بھائی سیدھا ریڈل کے پاس کیونکہ اسی نے اس کو بیچارے کو بھالتو میں پیٹا تھا ہاں بھائی مجھے پتلا لینا ہے دیکھا گائز ایک بار ہم ریڈل کو پیٹ لیں اس کے بعد ہماری پاورز کافی بڑ جائیں گی ایک منٹ یہاں پر تو یہ لوگ نکلی آئے ریڈل تو یہی ہی ہونا چیئے تھا ابا ریڈل بھائی کوئی نہیں ہے ابے کیوں نہیں ہے ریڈل مجھے پتا ہو ہاں بھائی ہاں بھائی مجھے لگتا ہے انہی کے آس پاس کوئی اتا پتا ہوگا اس کا ایڈریس و ایڈریس ہوگا سب کو پیٹ کر مجھے اس کا ایڈریس و ایڈریس نکالنا ہوگا تب جا کے بات بن پائے گی ہاں صحیح کہہ رہا ہے فرنکلین ہاں تو بلکل گائز یہاں پر دیکھیں ہمیں پیٹ رہا ہوں سب کو ہم نہ بتائیں گے ہم نہ بتائیں گے جان چمہ جو چاہو تو ہاں بالکل تمہاری بیٹ بجائیں گے اور تم سے ایڈریس بھی چھین لائیں گے تو گائز یہاں پر یہ سارے بندے بے ہوش ہو چکے ہیں لیکن ایک بھی بندے نے مجھے بھی تک ایڈریس نہیں دیا ہے خیر کوئی نہیں یہاں پہ تین بندے ہو رہے ہیں مجھے ریڈلک کے بارے میں جاننا ہے اوہ ریڈلک تو بھائیاں ادھر آسان بچائی میں لاتا ہے فصل فصل یہ گولزی جگہ ہے مجھے لگتا ہے گائز یہ کسی انگڑ بھنگڑ جگہ کی بات کر رہا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں یہاں پر سیدھا ہم ٹریور کے ایرپورٹ پہ آ چکے ہیں اوہ گائز ایرپورٹ کے پاس ہی ہمیں ریڈلک مل گیا ابہ تجھے میرا پتہ کس نے دیا میں تجھے یہ بات کیوں بتاؤں اور تم نے یہ سوٹ کیسے پہن لیا تو میں خود توڑکایا ہوں تورے اس بیچارے سوٹ کی بے عزتی کی اسے پیٹ کر کے لیکن اب تم مجھے بلکل بھی نہیں ہرا سکتا کیونکہ میں نے اس کو پہنا ہوا ہے ہاں فرنکلین اب ہم اس سے بتلا لیں گے ہاں بلکل اب ہم تس سے بتلا لینے ہیں ریڈلک ہاں 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 تم مو اور وہ مسور کی ڈال تم سب کو میں پیٹ پیٹ کے بنا دوں گا لال ابہ لال تو تو ہے موٹے یہ لے تری تو یہ لے ابہ بھائیات کا کر رہا ہے تیری بینڈ بچاروں میں دیکھ رہا ہوں گائز اب کتنی بری طرح سے پٹ رہا ہی ہے ریڈلک اب بتا بیٹا کیسا لگ رہا ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا فرنکلین گلٹی ہو گئی تس سے بات سمات ملی ارے گائز یہ ایسے نہیں مانے گا یہ لے پری طرح سے پیٹوں گا میں تجھے یہ لے بڑیا گائز ہم نے یہاں پہ ریڈل کو ڈیفیٹ کر دیا ہے آپ سمجھا گیا ہے اس کی انرجی کو ایبزورپ کرنے کا جس وجہ سے ہم بن جائیں گے ٹو ہیڈڈ گرین ہلک بسٹر اور اس کے بعد ہمیں ترین ہیڈ تھری ہیڈڈ گارڈ رچ گرین ہلک بسٹر بننے کے لیے ٹونی سٹاک انرجیز کو بھی لینا ہوگا آرہ بھائیہ جلدی جلدی کر فرنکلین مجھے انرجی چاہیے کافی لو فیل کر رہا ہوں ہاں بھائی تو چنتہ مت کر تیری انرجی کو میں ابھی بوشٹ اپ کرنے کے لیے اس کی ساری انرجی کو ایبزورپ کرنے والا ہوں تو سمجھ آ چکا ہے وان ٹو اور یہ اللہ ہاں تو گائز یہاں پہ پاورز کو میں ابزورپ کر لیا ہے کچھ ہی ٹائم میں میری ٹرانسفورمیشن ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر گائز ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے کیا بات ہے فرنکلین اب تو انرجی بڑھ جائے گی مجھ میں بلکل بھائی اب تو تو بلکل سوپر نوو بن جائے گا تو دیکھئے گائز میں ٹو ہیڈڈ گرین ہلک بسٹر بن چکا ہوں تو اب سمجھ آ گیا ٹونی سٹاک اورانے کا میں بھی دیکھوں اب اس نے اس نے کونسا نیا آئرن منٹر سوٹ بنایا ہے جو چیلنج کرے گا میرے ٹو ہیڈڈ گرین ہلک بسٹر کے سوٹ کو ٹونی سٹاک دیکھ کر تو شاک ہی ہو جائے گا ویسے بھی وہ کچھ رے کے ڈبے میں فیکرہ سوٹ کو مجھ سے بھی چھپا کر ہاں بھائی ٹونی سوٹ اچھے نہیں ہیں وہ مطلب ہی ہیں ہاں بلکل یہ ہی تو تو گائز یہاں پر ہم آج چکے ہیں اس ٹونی سٹاک کسٹاک مینسن کے باس ایک منٹ میں نے تو ایسا سوٹ بنایا تھا کچھرے میں فک گیا تو کون ہے اوہ میں وائ ہوں اوہ تو تو فرینکلین ہے تو میرے سوٹ کے ساتھ کیا گا اب یہ تیرا سوٹ بلکل بھی نہیں رہا سمجھا یہ ہے ٹو ہیڈڈ گارڈ ریچ گرین ہلک بسٹر اور میں بہت جلدی سری ہیڈڈ بن جاؤں گا اچھا مزاگ تھا میں نے بھی اپنے لیے کچھ بڑیا سوٹ بنایا ہے لیکن فیلال وہ کام میں چل رہے ہیں تجھے تو میں مارک 85 سے اراد ہوں گا تیرے بس کی اچھا بیٹا آتا ہوں تیرے پاس یہ لے تیرے ہی تو گائز دیکھئے یہاں پر ہم ٹونی کی بینڈ بجانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں یہ لے کیا ہی پیٹ رہا ہوں گائز میں اس کو ہرے یار فرینکلین صحیح پیٹ رہا ہے تو ابہ فرینکلین تجھے چھوڑوں گا نہیں اور یہ گرین ہلک بست ہے تیرے ساتھ کیوں دیرہا ہے اس کو تو میں بنایا تھا اور بکالا بھی تو نہیں تھا تو گائز دیکھئے ہم نے یہاں پر اس ٹونی سٹاک کو بلکل ٹھکانے لگا دیا ہے دیکھئے اس کے سوٹ میں گلچز بھی ہو رہے ہیں آبے یار میری تو کسمت ہی کھا رہا ہے دیکھ لوں گا فرینکلین لیکنے گنتی ہے تو گائز اب سمیں آ چکا ہے اپنے گرین ہلک بستر کو گارڈ گرین ہلک بستر بنانے کا تو میں نے اپنا ایک پارٹ ریموو کر دیا تھا جو کہ یہاں پر رکھا ہے تو ہم واپس سے بنیں گے ٹو ہیڈیڈ پھر اس کے بات بنیں گے گائز ہم ٹری ہیڈیڈ گرین ہلک بستر تو گائز یہاں پر اب سمیں آ چکا ہے آپ سبی کو دکھانے کا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہوگا اور کتنی ساری چیزیں ہوں گی تو گائز مجھے امید آپ کے ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے کوئی سا بھی ویڈیو دیکھ لو بہت مزا آئے گا تیک کیو سو مچ